موسیقی شرزا خابر صاحب کا ایک شیر ہے کہ کہاں سے ابتتا کیجئے بڑی مشکل ہے درویشو کہاں سے ابتتا کیجئے بڑی مشکل ہے درویشو کہانی زندگی کی اور مجمع رات بھرکا ہے تو آدھا گھنٹے کا شو ہے لیکن بہت ہی سادھا ہمبل بیگراؤنڈ سے میں ہوں اور میں جب ہندی میں آیا تھا کبھی سمیلن کی واجک پرمپرہ میں آیا تھا یا اردو کے مشاعرم آیا تھا اس وقت اس پر گری ہیئر ڈومیننس تھا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ جو سفید بھرک 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 ب کی پبلش سویس کمیشن میں میں نائنٹی فائی میں سیلیکٹ ہوا نائنٹی تری میں جب میں نے نائٹ کر لیا تھا اس کے بعد بھی میں دو سال لاجستان میں ہی تھا ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے پیلی بنگا شریگانگر جلے میں وہاں کے پی جی کالج میں میرے اپرٹمنٹ ہوا پھر پبلش سویس کمیشن سے اپرٹمنٹ ہوا پھر دوزار دس میں یہاں آگیا باپس آگیا خاز زباد آگیا یہاں بھی پیس سی تو پہلا تو روٹی جو ہوتی ہے سب سے بہلا کام کیا پروفیسر ہو گیا لیکن بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا تھا سب گھر میں پڑے لکھے لوگ تھے لیکن وہ پرخائصر میرے والے ساتھ پروفیسر ہیں تھے مطلب لٹائر ہو گئے لیکن ان کا بڑا بڑی ناراضگی تھی شاعری سے وہ ایسے بھی جو ہندی میں تھے وہ آلوچنا کے ویکتی ہیں اور وہ سنسکرط پرمپرا کے ویکتی ہیں اردو سے تو ان کا بڑا عجیب سرشتہ تھا ان کے جو سب سے عجیز دوست تھے وہ ایک مسلمان تھے عجیز علق چچا اللہ انہاں جنت دے اب نہیں ہے اور میرا سب سے جو اچھا دوست تھے جو دو دوست تو ان میں ایک مسلمان تھا تو ہمارا خوب آنا جانا باچی سب تھی اسلامی پردیشن پرمپراہیں سب پتا تھی لیکن وہ ہندی کے کعوی شاستر پر بڑے مدھ تھے پتا جی تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اردو میں بھی کوئی ڈھنکا کام ہو رہا ہوگا تو اس لیے ان کو اس سے تو بڑا اور ہم اس وقت میں انیس سو اسی کے درشق میں اور نبھے کے درشق میں ہماری کریٹیوٹی نے پروان لینا شروع کیا جب ہندو اور مسلمان کے بیٹ ایک بڑی راجمتی کھائی پیدا کرنے کی کوشش دونوں جماعت کے لوگ کر رہے تھے مطلب نبھے کے درشق میں جب میں منچوں پر آیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہندی کے قویشن میں رات پر میں مندر بنا دیتے تھے اور اردو کے جو مشاہرے تھے وہ جو ڈھاچے کے توڑنے کا بدلہ لے لیتے تھے ادھر تو وہ کہتے تھے مسلمانوں نے غبرہ ہو خدا کی شان باقی ہے اور ادھر وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں سمجھلو سمجھلو ابھی شریفہ جی کا رکھ تو باقی ہے تو یہ دونوں بڑا بھیش ایسے سمیہ میں آپ ایسی بات لے کے آئے ہیں جو ہندو تو پھر ایک دیوانہ آتا ہے نا ایک بات کرتا ہے دیوانہ آ کرتا ہاں جو یہ بات کہتا ہو کہ میں یہ اردو بز میں اور میں تو ہندی ماں کا جایا ہوں زبان ملک کی بہنیں میں یہ پیغام لائیا ہوں مجھے دگنی محبت سے سنو اردو زبان والوں میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں میں گھر موسی کے آیا ہوں تو بڑا مشکل کام تھا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام سوچتے ہیں تو اوپر والا سمجھ مدد کرتا ہے اس میں ویرود سب سے زیادہ ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے کبھی سمجھلوں کی بات کر لیں مشاہروں کی بات کر لیں تو آپ کو بھی کہیں نہ کہ اس وقت لگا ہوگا کہ یہ لوگ تو آگے بہے جا رہے ہیں میں کہاں رہ گیا ہوں پیچھے نہیں دراصل میں شد گیت پڑھتا تھا باسوری چلیا ہو ہوت کا نمانترن ہے اور شدی چلیا ہو چوٹ کا نمانترن ہے کنچنی کسوٹھی کو کھوٹ کا نمانترن ہے چونکہ میں آیا تھا دھرمیر بھارتی کی گیت پرمپرا سے میں آیا تھا راموطار تیاغی دیوراس دینیش بھوانی دادا ان کو پڑھ کے آیا تھا میں گجانر مادہ مکتبوت کنٹھست کر رہا تھا تو میں کیٹس پڑھتا تھا میں غالے پڑھ رہا تھا داغ مومن حافظ سب پڑھ رہا تھا تو وہ چٹکولہ سنا رہے تھے چٹکولہ نوہ کبیتہ سنا رہے تھے تاتکالکتہ پہ چند پڑھ رہے تھے کہ چند شیکر جی نے سرکار بنا لی ویپی سنگی گر گئی اور دوڑے گوڑا نے یہ کر لیا تو اس پہ تالی زیادہ بجھ رہی تھی زیادہ وہ اس کو اپلپ دی اور سفلتہ سمجھ کے انہوں نے مجھے تھوڑی سی کنٹھا دی نشتر روپ سے میں ان کا آبھاری کچھ وقت کے لیے ہاں کچھ وقت کے لیے انہوں نے ویروت بھی کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کولا حل میں کون گیت سنتا ہے یا گیت کون سنے گا کیونکہ میں بالکل شالین میرے سر سے پرانے گر ویڈیو کبھی ملنے ہیں لوگوں کو یا آڈیو ملنے ہیں تو ان میں بہت ایک شالین سا لڑکا جو چار پنگتیاں پرستط کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے آشی رہے ہیں لڑکے تو آپ یہ آج بھی لگتے گا تو اس سمیہ جو میں نے پڑھا تو اس کو جو ایک جیدہ توجہ نہیں ملی لیکن اچھے لوگ ٹھٹکے ہوئے تھے جیسے کمر بیچین سوم تھاکور مہیشور تیواری کشن سروچ یہ سب ٹھٹکے ہوئے سور تھے یہ سب نیپتھے کے سور تھے جو کتھے کا سور تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو اس طرح ایک جنہیں سنا رہے تھے تو مجھے اس چھتم کو توڑنے کے لیے اور اس مکھے بھومی کا میں آنے کے لیے مجھے کچھ ایسے گرہیت ہتھیار اٹھانے پڑے جو دھرم یدھ میں آوشک ہوتے ہیں جیسے میں نے چھٹکلا نہیں سنایا پر میں نے تاتکہ لکھتا کہ حساب سے لافٹر پیدا کیا تھاہ کا پیدا کیا اپستیت لوگوں کے نام سے چیزیں پیدا کی وہاں کی اس تھانیتہ پر میں بولا جیسے اگر میں دوسا گیا تو دوسا پر بولا اگر میں برہانپور گیا تو برہانپور میں بولا اگر میں مہو گیا پہلے تیاری کر کے جاتے تھے تیاری کے تھوڑا ابھیاس تھا پڑھنا لگنا ٹھیک تھا بچپن سے بارویں سے ہی My Days with Nehru ایمو ماتھائی کی پڑھی اور چھاگلا کی روزیزن دسمبر پڑھی اور انٹولڈ سٹوری پڑھی بی ایم کال کی گھر میں پڑھنے کنا کا بہت ماحول تھا کتاب آتی تھی تو سارے پروفیسرز میں بڑھتی تھی کہ انٹولڈ سٹوری آئی ہے یہ چائنا وار پہ اچھی کتاب ہے تو پیتا جی نے پڑھ لی وہ سو گئے میں نے پڑھنے شروع کر دی تو اس سے اندر گیا معاملہ ایک نئی شروعات آپ نے کی کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن شروعات ضرور نہیں تھی اور بہت ہی امدہ شروعات تھی کہ بھئی اگر کبھی سمیلن ہو رہے ہوں تو وہاں پر اردو شاعروں کا بلائیے اور اگر مشاعرے ہو رہے ہوں تو وہاں پر ہندی کبھیوں کا بلائیے تو یہ ایک انوکھا ملن ہو رہا تھا اس وقت اور یہ شروعات جو ہے اس وقت آپ نے کی تھی لیکن اب کچھ اور نئے پریوگ آپ اس میں کر رہے ہیں وہ اس شروعات کو کرنے کا خیال کیسے آیا نہیں اس کے دو تین نیزن تھے اس کا ویروت بہت ہوا جب میں نے کبھی سمیلن انڈسٹری کو سنستان کو گمبیرتا سے لیا باچک پرمپرہ کے شوز کو تو عدکانشت سے جو بڑے نام تھے انہوں نے میرا بائی کاٹ کر دیا چوبیس قویوں نے لکھ کے ایک نوٹس تیار کیا کہ اگر کمار وشواس آئیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے کہ دو ہزار دو کی بات ہے میں نے کوئی خاص ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا میں نے کوئی اپشبد نہیں بولا میں منچ پہ کبھی ان سے لڑا نہیں میں نے اشلیل کا ویتہ نہیں پڑھی سامپردائی کا ویتہ نہیں پڑھی میں نے منچ کا کوئی وسن نہیں اپنایا میں شد شاکہ ہاری ٹوی ٹوٹلر آدمی ہوں میرا آخری وسن ادرک کی چاہ ہے میں نے کبھی انڈا بھی نہیں گایا لائف میں تو لیکن پھر بھی انہوں نے میرا بڑا ویرود کرا تو مجھے لگا کہ اب اس سے کیسے نبٹیں تو میں نے اردو کے جو سب سے بڑے نام تھے بشیر بدر صاحب، رہا تندوری صاحب اپنے کیا کہتے ہیں منورانہ صاحب جو بھی بڑے لوگ تھے ندہ فازلی میں نے ان کو اپنے قوی سمیلونہ میں مکھے شاعر کے مکھے قوی کے روپ میں بلانا شروع کر دیا اس کے تین کارن ہوئے پہلا تو ان کے بیٹھے رہنے سے سامپردائکتہ نہیں ہوگی جو میرے ہاں رات کو مندر بنا دینے والا قوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کے مردے اٹھ کے مندے ماترم گائیں گے قبروں سے وہ چپ رہے گا اس کو لگے گا ندہ فازلی بیٹھے ہیں کمار وشواسی پیڑ چھو رہا ہے کمار وشواسی نمستے کر رہا ہے تو بڑے ہی ہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا لکھا ہو دوسرا یہ تھا مجھے آرتی گروپ سے بہت سستے پڑھ رہے تھے اگر اس سے میں سورین شرمہ جی یا کوئی بڑا آدمی پچیس زار روپے لے رہا تھا تو وہ لوگ پانچز زار روپے لے رہے تھے پانچز زار میں آ رہے تھے تیسرا کہتا ہے قویتہ کا گریس بہت بڑھ رہا تھا جب وہ ایسی بات سنانے والے لوگ تھے مراورانہ اگر بڑا شیر سنانے والے آدمی تھے یا رہت اندوری بڑا مزمہ جمع دینے والے بڑے شاعر تھے تو یہ ہندی کا قویتہ وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں بحث سناوں اپنا میں لفاغی کر کے نہ چلا جاؤں میں صرف تعلیمہ بجوالوں تو قویتہ سنبیلن کا اس طرح بڑھ رہا تھا آخری بات پسنل سوار تھی تھا کہ میرا انڈورسمنٹ ہو رہا تھا اگر ندہ فاضلی آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ بہت جہین آدمی ہے یا وسیم بریلوی اگر یہ بات کہیں کہ میں نے اپنی چالیس سال کی ڈائیس میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جسے اتنا کنٹس تو اتنا یاد ہو اتنی کم اون میں یاد ہو تو آپ کا انڈورسمنٹ ہو رہا ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ میں وسیم بھائی آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو یہ باقاعدہ سوچا سمجھا تھا اس کو پھر ہم نے لاغو کیا جب ہم تھوڑے سے قابل ہوئے دلی کے لوگوں نے مددان کیا اور ہمیں جنادیش دیا یہ جو ایک نئی شروعات آپ نے کی ہے وہ اس زمانے سے جو چلی آ رہی تھی ایک روایت جو آپ نے شروع کی تھی اس زمانے میں اب اس کو جو ہے آپ نے ایک الگ طریقے سے ایک الگ رنگ روپ دے دیا کہ بھائی اب جو ہیں جو بھی اگر اکیڈمیز کے جو مشاعرے ہوں گے یا اکیڈمیز کے جو کبھی سمجھلن ہوں گے وہاں پر کبھی سمجھلن میں اردو کا شائر جائے گا اس کی صدارت کرے گا یا دھکشتہ کرے گا اور ادھر آئے گا اردو مشاعرے میں کوئی کبھی آئے گا بڑا ہندی کا اور اس کی صدارت کرے گا تو یہ جو ہے ایک آئیڈیا ایک عجیب طرح کا آئیڈیا ہے چونکہ آدھگل کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت یہ بھی خیال کیا وہی سے آیا وہی سے آیا اور اس کے بھی ریزن یہی ہے اب لالکلے کا جو کبھی سمجھلن مشاعر ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں بڑے مانخ ہوتے ہیں میں نہرو جی نے ارزکشتہ کیا ہے دنکر جی نے کامپاٹ کیا ہے پرمپرا رہی ہے اس کی تو جب پارٹی کی اور سے سانسکرتی کی اور کلچر کی پالیسی پر چلچا ہوئی کہ ہم کیسے کریں گے تو میرے جو دو چار سجھاوٹے ان میں ایک یہ تھا کہ کبھیوں کو شاعروں کو ایک تو پیسہ زیادہ ملے تو پہلی بار ہوا کہ ان کے پیسے بڑھے تین ہزار روپے ملا کرتے تھے دلی کے لالکلے کے کبھی سمجھلن پر اب وہ پندرے ہزار پلس ان کے ٹریوال پلس سب ملنا شروع ہوا چونکہ اس میں فائننس کی دکت تھی کہ وہ کیول پانچ گناہی کر سکتے ہیں میں تو کہتا تو اور بڑھائی ہے ان کو اچھے سے سواگت کریے ان کو لگنا چاہیے کہ وہ ہندی اور رودو کے بیٹے ہیں اب اگر ڈاکٹر وسیم بریل بھی ہندی کبھی سمجھلن کی ادھیشتہ لال کے لئے کیسے بار کر رہے ہیں جو بڑا بڑا کبھی سمجھلن ہوتا گھنٹا دوس کا تو وہ جو کبھی آئے گا بولنے کے لئے اس اب اچھے کبھی ہیں وہ تھوڑا سنکوچ کرے گا کہ میں کوئی ایسی بات نہ بولوں جو دوسرے طبقے کے خلاف ہو جو سامردہ ایک ویبھاجن پیدا کرتی ہو اس کی بہونا کو ٹھےس پہنچتی اور دوسرا وسیم بریل بھی خود اتنے بڑے شائر ہیں کہ ان کے شیر وہ کبھی کوٹ کرتا رہا ہے سنچالل میں تو وہ رات میں اپنی بیسٹ قویتہ پڑھے گا اور اگر ڈاکٹر اوڈے پرتاب جی جو سماجوادی پارٹی سے رہ سبھا ہمیں بھی رہے ہیں ہندی کے بڑے قوی ہیں یا کوپالداز نیرد جی یا پالکوی بیراغی جی اگر اردو کے مشاعری کے ادھکشتہ کریں گے تو وہاں جو آدمی بیٹھ کر اگر کسی ایک وشیش دل کو جس سے ان کی ناراضگی ہے اردو کے شائروں کی اسے گالی دینا چاہے گا اسے کچھ کہنا چاہے گا تو وہ تھوڑا سوچے گا کہ میں مزاک بھی کروں تو ایز ہی نہ کروں کہ وہ ان کے برید جائے ان کو برا لگے تو ایک چھوٹی چی کوشش تھی اور وہ عشور کی دیا سے کافی کامی آیا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی تو یہ پیغام جو ہے بہت دور تک جائے گا دکٹر کمار اشواس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے پہچانا جاتا ہے کم عمر میں اتنا بڑا نام حاصل کرنا ظاہر ہے کوئی مزاک کی بات نہیں ہے اور اس کے پیچھے بہت کڑی محنت بھی ہوتی ہے لگن بھی ہوتی ہے تمام درے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پر مشہاروں میں بھی شرکت کرتے ہیں کبھی سمیلوں میں بھی شرکت کرتے ہیں لاشٹر بھی آسٹریلیا اور نیوزلینگ گئے تھے اور بھی کئی سارے ممالک میں آپ کا جانا ہوتا رہا ہے خاص طور سے جو ہے آپ وہاں جب جاتے ہیں تو قومی ایک جہتی اور بھائیچارگی کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں باہر جا کر کے بھی تو یہ جو ہے یہ مطلب کیا بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ ملک جو ہے کیسا ہے جہاں پر گنگا جملی تہزی بھائی اس کو اور زیادہ آگے بڑھانا ہے دیکھئے اس دیش کی ایک سب سے بڑی تاثیر دو بڑی تاثیر ایک تو جو بھی اس دیش کا منوبل بڑھا دیتا ہے یہ اسے پریم کرتا ہے جیسے اہبی جی عبدالقلام صاحب جب وہ سورگیے ہوئے تو امریکہ کی میری ایک پرشنشی کا جو ہے بڑی پرچت ہے واشنٹن کی اس کا ایسے مس آیا وہ سمائیلی جو بنتی ہے رونے والی آنسو والی دو دن بعد تو میں نے اس سے پوچھا کی کیا ہو گیا تو اس نے کہا صرف دو دن سے کھانا نہیں کھایا جا رہا من نہیں لگ رہا واشنٹن اتنا خوبصورت جگہ ہے وہاں کے مطلب جو اورکیٹس دیکھنے کے لئے پوری دنیا جاتی ہے اور وہ لڑکی اپنے پتی اور بچے کے ساتھ رہ رہی اور اس کا من نہیں لگ رہا وہ اس نے لکھا کی ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی دادا چلا گیا ہے بھزرگ چلا گیا کلام صاحب نے یہ کیسے کمائیا انہوں نے منوبل کشین دیش کا منوبل کھڑا کیا دیش جب منوبل سے بلکل ترست تھا تو انہوں نے کہا کہ چاہے سیلری ملے نہ ملے مسائل بنا کے دکھائیں گے یہ امریکہ کیا دادا بنتا ہے یہ روس ہم کو کیا گیان دیتا ہے ہم خود بنا دیں گے اور سادگی سے رہی اور اسی سادگی میں وہی کمیج وہی آرام سے جبکہ نہ وہ دیکھئے ہائنسوم لگتے تھے نہ ان کی ہندی بہت اچھی تھی کہ وہ لوگوں سے سمباد کر سکے نہ وہ جگلر تھے نہ وہ بھاشن دہتے تھے ہمارے نیتاؤں کی ترے ہاتھ پیک کے بھائیوں بہنوں اور یہ سب ان کا بھی ایسا کام بھی نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ ان سے اتنا محبت ہوئی تو یہ دیش ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا منوبل بڑھا دیں تو یہ آپ کو پریم کرتا ہے تو میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے چاہے آئیٹی ہو اور چاہے گوگل ہیڈکوارٹر ہو چاہے کالیفورنیا اسیمبلی ہو یا وکٹوریا پارلیمنٹ بھی میں اس بار گیا میرا من ہوتا ہے کہ جو ہمارے وہاں پر اپرواسی بھارتی ہیں جو ہمارے ساتھی وہاں بھارت کے گئے ہوئے ہیں ان کا منوبل بڑھے ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جو میٹرلیسٹک اپلبدیاں اس امریکہ نے اس اسٹریلیا نیوزلینڈ نے پرابت کر لیا ان کو دیکھ کے بہت مقدمت ہو یہ صرف سادھن ہے سادھیا بھارت کے پاس ہے ہندوستان کے فقیر کے چہرے پر جو سنتوش ہے وہ امریکہ کے رئیس کے چہرے پر نہیں ہے چونکہ ہم نے جیون کا تل پہنچان لیا ہے یہ اسے بتانا بہت جروری ہے یہ اسے بتانا بہت جروری ہے کہ میرے خاندان کے بڑے ایک پندیت نے اردو میں یہ شیر کہا ہے کہ زندگی کیا ہے انا پھر میں ظہور ترطیب چکبست پندی چکبست کا موت کیا ہے انہی اجزان کا پریشہ ہونا یہ اسے بتانا وہ نہیں پڑھ پائے گا چکبست اسے پتا نہیں ہے تو آپ اس کو سجا دیجئے یہ جیسے شوروم ہوتا ہے شوروم میں سب سامان پیچھے ہوتا ہے تو میں نے جو اپنشت پڑھا میں نے جو غالب پڑھا یا میں نے جو وید پڑھا وہ پیچھے ہے مجھے تو آگے ایک ہی سوتر اس کو بتانا ہے اہم راشتری وصونام سنگنی یہ وانی کہتی ہے رگوید میں کہتی ہے تو اس کو پتا چلنا چاہیے کہ رگوید کیا ہے وہاں کیا ہے قرآن شریف میں کیا ایسا بولا جا رہا ہے جو اسے بڑا منوشے بناتا ہے تو اگر یہ آپ بولتے ہیں تو اس کا منوبل بڑھتا ہے اور وہ پھر ایک اچھے بھارتی کی طرح ایک اچھے منوشے کی طرح جیسے لوگ لگتے کٹر ہندو لوگ لگتے کٹر مسلمان میں نے ایک دن کہیں کہا تھا اگر آپ کٹر ہندو یا کٹر مسلمان ہیں اگر آپ ہیں تو آپ کٹر تو ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن پاک کو اس طفح سے جروع پلٹا ہوگا جہاں حضور نے یہ فرمایا لَكُمْ دِنَكُمْ وَلِي دِن تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین ہے تم میرے نے راستہ چھوڑ دے میں سرینے راستہ چھوڑتا ہوں آؤ زونوں چکتے ہیں پھر میں کیسے آپ پہ حملہ کروں آپ مجھ پہ کیسے حملہ کریں اگر میں ہندو ہوں تو میں سچا ہندو تب ہوں جب ہمارے پورے درشن ہماری سارے وچار کو دھتا بتا دینے والا ایک گتی جس کا نام ہے چارواک جو یہ کہتا ہے کہ جب تک جیو موج میں جیو ادھار لو اور گھی پیو یاوچ جیوے سکھم جیوے نیڈم کرتا گھتم پیوے اسے بھی ہم مہرشی کہتے ہیں اس کو گالی نہیں بکتے اسے یہ نہیں کہتے کہ تو پاکستان چلا جا تو تین پکڑ لے تیرے سے ہم پدنسری چھین لیں گے تیرا مو کالا کر دیں گے تیرا پوسٹر جلا دیں گے نہیں وہ آپ کے پورے بھارتی درشن کے خلاف ایک فتوہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا یاوچ جیوے سکھم جیوے ننم کرتا گرنم بیویت کوئی نہیں ہے اوپر سوارگور جب تک جی موج سے جی ادھار لے گھی پی اور اگر گھی پچا لیا تو پھر کس کی ماں میں اتنا ہے مدد دوند پلا گے تو اسے لے لے تو کی اگر آپ اسے یعنی چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے اپنے مذہب کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے تو یہ لڑائی زمدے سب ختم ہو جائیں گے خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کماروشواز ہندی ساہیتے اور سیاست کا جانا پہچانا نام ہے بہت سارا کام یہ کر رہے ہیں بہت سارے سوال اور ہو گئے ان سے وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کاجت اقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کماروشواز آپ نے ابھی ذکر کیا یہ سب باتیں ہونے کا یہ بھی پچھلے دنوں آپ نے بڑا شور سنا کیا لگا ہے یہ مطلب سچائی تھی یا پھر ایسی ایک ماحول منانے کی کوشش کی گئی لوگ کہنے کی بیہار کے بعد سب لوگ خاموش ہو گئے نہیں بیہار کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دیا دیکھئے جنہوں نے آوارڈ لوٹائے ہیں میں ان کی آواز کے ساتھ ہوں یہ جو دس بیس تیس لوگ ہیں دس بیس ادھار ہیں دس بیس ادھار ہیں بلکل ٹھیک ہے ان دس بیس واشک اپدرویوں سے بھارت پریباشت نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے ایک ہزار سال کے ہندوستان میں میں آپ کے درشکوں کو یاد دلاؤں ایک ہزار ورش کے ہندوستان میں کیول ایک آدمی ہے جس نے پچاس ورش سے زیادہ اس دیش پر راجع کیا باقی سب پندرے سال بیس سال 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 اس کا نام ہے جلال الدین اکبر اس کا ریزن کیا ہے کوئی اس سے آکے پارسی کہتا ہم نوروز ہو رہے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو نوروز کی ریلی میں چلنا ہے ہاں چلو کائم ہی چلنا ہے اپنا انہوں نے جھالا لٹکا یہ نوروز میں چلے گئے بادشاہ سلامت کسی نے کہا جھروکے پہ بیٹھنا پڑے گا یمنا کے اوپر سبحی سبحے پندر لوگ نہا کے درشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دلیشور ہوا جگدیشور ہوا یا تو جگدیشور ہے دلیشور ہے جھروکا درشن پہلی بار اس نے چلایا انہوں نے کہا ہاں بیٹھ جاتا ہوں ان کی پتنی ہندو تھی راجستان سے آئی تھی انہوں نے کہا میں سیکھری میں میں تو کانہ کا مندر بناوں گی ہاں ہاں بھئی بناو مندر بناو جنماشت میں بنے گی اس کا جھولا راجہ صاحب جھولائیں گے انہوں نے کہا ہاں ان کا اسلام خطرے میں نہیں آیا ان کو پرابلم نہیں ہوئی جینیز گئے تو انہوں نے کہا بھائی اس دوران آپ میٹ کے اوپر پابندی لگائیے تو لگائی گئی جنمازی لگا جی انہوں نے بھائی دیکھئے آج جو ہے راشرگان گانے میں ان کا خطرے ماغے اسلام وہ اس کو مار رہے ہیں پھٹ رہے ہیں جاہی لوگ انہوں کیا اس کا نہیں آیا اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ آدمی باون سال لائے اس سے پہلے تلواریں ہوتھی تلوار سے جیتنا چاہا راج پوتانے کو بھی ہندوستان کو بھی ہندوستان نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیک ہے اس کے بعد والے جو لوگ آئے انہوں نے بھی تلواریں اٹھائیں انہوں نے بھی نہیں ٹھیک ہے وہ لڑتا رہا ہمارا سب سے بڑا ہیرو مارانہ پرتا وہ لڑتا رہا شیواجی اس نے کہا نہیں مانوں گا میں گریٹ مراتھا لڑتے رہے وہاں تک تو جب آپ اس دیش کو جیتیں تو آپ محبت سے یہ نہ ہو کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اس ستمبر کو سارے بچے میرا بھاشن سنیں گے جرور اور ان کی حاضری لگے گی تو میں نے قطع کہا کہ نیا نظام نئی بندشیں اعلان نیا نیا نظام نئی بندشیں اعلان نیا ہم فقط لشکر شاہی کے ہی معافق سوچیں اور صاحب وقت نے یہ حکم کیا ہے جاری اپنی نسلوں سے کہو میرے مطابق سوچیں ایسا کیسے ہو جائے گا میری بیٹی ڈی پی ایس میں پڑتی ہے وہ انہ ہزارے کے انشن پر رونے لگی تھی وہ اے پی جے عبدال کلام کے ایکس پیار ہونے پر بھی رونے لگی اس کو باقی لوگ آپ اس میں پریم پیدا کیجئے شدہ پیدا کیجئے نیتا کے روپ میں مجھے اس بات پر گرم ہے کہ میں جس پارٹی میں کام کرتا ہوں جس سنگٹھن میں کام کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور دکشن پنتی بیچار کے لوگ اس سے بھیانک گرنا کرتے ہیں لیکن وہ اس سے پریم کرتے ہیں دیکھیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مہدی جی کی طرف عربین کیجریوال یعنی جو آپ کی پارٹی کے چیف اور ڈلی کے چیف مینیشٹر عربین کیجریوال اور نرین موڈی جی کے بارے میں یہ بات کہی جاتے کہ دونوں ہی ڈکٹیٹر شیب میں یقین رکھتے ہیں نی 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 یہ لوگ ایسا لوگ کہتے ہیں یہ میں نے ہی کہہ رہا ہوں نریندر بھائی سن 2002 سے میرے میتر ہیں میرے شوتا ہیں میرے پرشنشک ہیں بڑے بھائی جیسے ہیں میں ان کے گھر رکھتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں عربین میرے 2006 سے دوست نے میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا دونوں کو دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں دیش کے لئے جب یہ گھرنا دونوں ایک دوسرے کے پرپی نہ پالیں تو بہتر ہو کیونکہ ان کو 29 پردیشوں کے سمجھ چلی سے بھارت مہا سنگ کہتے ہیں اس کے سنچالن کی ذمہ داری اس دیش نے کھلے من سے بھی ہے میں نے ووٹ نہیں دیا ان کو میں آیا تھا غازے باد ووٹ ڈال لیں میں نے اپنی پارٹی کی کانڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا ان کو نہیں دیا تھا وی کے سنگھ کو نہیں دیا میں نے ووٹ لیکن پھر بھی میرے پردان منتری تو ہیں بھائی جس طمیم ہم آندولن کر رہے تھے منموان سنگھ کے خلاف ہم آروپ لگا رہے تھے سڑکوں پر تھے اس طمیم امریکہ کی ایک پترکار نے ان کو سونیا سپڑل کہ دیا چھوٹا سا پالنے کا گتا ہوتا ہے سونیا سپڑل ہم نے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیا ہم نے کہا اس امریکہ کی کیا ہوتا ہے یہ واشنگڈر پوسٹ کیا بتائے گا یہ پہلے خود کو دیکھے کہ اسرائیل کا پڑل ہے یہ اس کے پیروں میں پڑا ہوا ہے اسرائیل کی ہم آپس میں لڑ لیں گے ہمارا جمہوری حق ہے بھائی پولٹی کل حق ہے پر ہم ایک دوسرے سے اچھی گھرنا پال کے کہاں جائیں گے تو یہ جو گھرنا کا کاروبار آپ نے شروع کیا ہے کہ آپ رہیں گے بس اور کوئی نہیں رہے گا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر ڈلی کی جو پبلک ہے ان کے اوپر پڑھ رہا ہے جو ڈلی کا ڈیولپمنٹ ہونا تھا گروہ تھا اس کے اوپر پڑھ رہا ہے نہیں لیکن ڈلی پھر بھی کچھ ہے جسے کیا ہے آپ نے جھاڑو اٹھائی سوچتہ عبیان کے لیے آپ کیا سوچھ کر رہے تھے بھاج پکارل نہیں ہم نے کہا ڈلی کو پولیشن فری کریں گے ہم نے کہا ڈیولپمنٹ ہونا دنیا کے اتصالے دیش کر رہے ہیں مینک کر رہا ہے جونس بھر کر رہا ہے شنگھائی کر رہا ہے ہم بھی کر لیں گے تو آپ کی جو شوشل نیٹ ورکنگ ٹی میں اس نے ڈیولپمنٹ ہونا رائیتا ہیشٹیک چلا دیا ایسے کیسے چلے گا آپ کو یہ ماننا چاہیے انیس سو باون میں ہندوستان کی جب کیابینٹ بنی نہرو جی دیش کے سٹار تھے ورڈ کے سٹار تھے نہرو ناسیر ٹیٹو تین ہیرو ہوا کرتے تھے یوگو سلاویہ والے ٹیٹو صاحب اور ناسیر صاحب لیکن نہرو جی نے جب اپنی کیابینٹ بنائی تو پانچ ایسے لوگوں کو سوارنن کر آیا جو کانگریس کے میمبر نہیں تھے ان راشترووادیوں کے پتا میں جو کشمیر میں ایک دھنڈہ ایک ویدھان کے لئے شہید ہو گئے ہمارو تاتما شیما پرساد نکھر جی کو کشمیر ماملوں کا منتری بنایا جو امبیڑکر ان کے بھیانک خلاف سے ان امبیڑکر کو کانون منتری بنایا اتنا سویکار تھا ایک دوسرے کے پرتی اور جب ہم بنگلہ دیش سے جیتے جب ہم بنگلہ دیش ید میں ہماری ویجے ہوئی ہم نے پاکستان کو پرات کیا بنگلہ دیش کے ساتھ بولنے والے ہمارے ولش کے میرے کل کے سب سے بڑے پنڈے تٹل بیہاری واجپئی جی کو کہا گیا کہ آپ جائے گے کریں آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگل چلے جاؤ تم تو نقسلی ہو تم راشن روئی ہو تم تو پاکستان سے ملے ہو تم کو تو امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے تم کو ارے پہلے تو بتاؤ آ کہاں سے آئے اور تمہارے رہتے اگر آ رہا ہے تو تم کیا جھگ مارا رہے ہو یہاں آم آدمی پارٹی کی تو اس ساس نریند موڈی کو ایسا کیسے لگتا ہے کہ تلاک دلا دے گا سات جنو کا بندن ہے آپ بھی تو گھر کی مالکین ہو پورا بھارا آپ کا ہے ایک شہن کا کشوسکا ہے آپ چاہتے ہو اس میں بھی میں اپنے حساب سے کام کروں پردے گرا دوں گا چدر پھاڑ دوں گا ایل جی بھوسا دوں گا بسی صاحب کو چھوڑ دوں گا مینہ صاحب سے کبجہ کرا لوں گا ایسا نہیں ہے بسی صاحب کا بیان آیا کہ اگر دلی سرکار کے انڈر میں چلی گئی تو بہت نقصان ہوگا اور اچھے سے انہوں نے کہا بدقسمتی ہوگی دلی کی کیا کسی ڈریکٹر جنرل پولیس کی کسی پردیش میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مکھے منتری کے بارے میں ایسی بھاشا بول ہے کسی کی ہمت ہے نہیں ہے شہ مل رہی ہے کہیں شہ مل رہی ہے ان کو اپنٹمنٹ ملے گا صاحب بسی صاحب کو شب کامنا دے بھی جکا ہوں اور شب کامنا ہے وہ جیسی یہاں سے سیوہ نبرت ہوں گے ان کو پروسکار ملے گا آمیش راہ جی نریند موڈی جی ان کاموں میں بہت خوادمی ہیں اچھا دونوں کے بارے میں اور بہت ساری کومن چیزیں ہیں نریند موڈی جی کے بارے میں اور اریند کیزیوال ساتھ کے بارے میں جب تک یہ نریند موڈی صاحب پرائیم نیسٹر نہیں بنے تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب آدمی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے جب وہ ستہ کا حصہ بنتا ہے حکومت کا حصہ بنتا ہے یا اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے تو چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہیں بیٹی اب ہو رہی ہیں دو بات ہیں ایک تو ہے تاتکالک سمسیہ اس کا نیواران ایک ہوتی ہے آپ کی پولیسی جیسے اروند کیجریوال کی پولیسی کیا ہے آمادی پاڑی کیا پولیسی برشتہ چارنکت بھارت بھارتی جنتہ پارٹی کا جو افواہ کہندر ہے اس کی کوئی تلنا ہے نہیں اس سے کوئی ٹکل نہیں سکتا ہم تو سامانے منوش ہیں وہ تو افواہ فہلا فہلا کہ گھنیج جی کو دودھ پلا دیتے ہیں پورے دیش میں فہلا ہی لوگ چمچلے کے بھاگلی گھنیج جی کے پیچھے تو سولے ہزار سے پچاس جار ہوئیں اس میں پہنٹس پہنٹس ہزار جو ان کے اسسسٹنٹس کے تھے وہ بھی اس میں جوڑ دیا گئے ان کا جو آنے جانے کا بھتتا تھا وہ بھی اس میں جوڑ دیا گیا ان کا جو کونسٹیٹوینسٹی کا سٹیشنری بھتتا تھا وہ بھی جوڑ دیا گیا ان کو جو آفیس کا کرایا ہے پچیس سے چار روپے دلی میں وہ بھی جوڑ دیا گیا اس میں کہ یہی لے نہیں تو آپ بھرشتہ چار مکتی کے لیے آئے اگر آپ اس میں سمجھوٹا کرتے ہیں اگر آپ کا منتری چھے لاکھ روپے مانگتا ہوا آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ نے ٹولیریٹ کیا تو آپ بچلت ہو گئے نریند موڈی جیسے تین چار مددوں پر آئے تھے وہ ان کی ویچارک مددہ تھی شامہ پرساد مکھڑ جی کا بلیدان ہوا تھا ایک دھج ایک نشان ایک ادھان ان کا ماننا تھا جن کے کے لیے اسی پر بلیدان ہوا اور یہ آپ نے شاکھاؤں میں صبح شام گایا کیسا لگا ہوگا اس راشتروادی پردار منتری کو شپت گرہن میں جا کے جہاں دو جھنڈے لگے ہوئے تھے اور اس کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پورے ویچار کی ریڑ مار دی مجھے آپ کے درشک بتائیں کیا انہوں نے اپنی یاد میں انڈین ٹیلیویزن میں نیوز میں اتنے پاکستانی جھنڈے کشمیر میں لہراتے ہوئے اتنے آئی ایس آئی اور پاکستان جند آباد کے نعرے پہلے کبھی سنے نہیں سنے یہ وہی ازر مسود ہے جسے انہی راشترو وادیوں کی سرکار پچھلی بار جہاد میں بیٹھ کے چھوڑ کے آئی تھی یہ وہی ازر مسود ہے جو آج پتھان کوٹ میں آپ کی تباہی مچا رہا ہے اس ازر مسود کو جب بھارتی سینہوں نے پکڑا تھا بھارتی سینہوں نے دو دن جشن منایا تھا اس پلاتون نے جس نے پکڑا تھا دو دن سپیشل خانہ بنا تھا کہ اتنا بڑا آتنگوادی پکڑا ہے آپ چھوڑ کے چلے پارلیمنٹ پر اٹھیک ہوتا ہے پاکستان کے سیسا وائلیشن ہوتا ہے تو آپ کے سامی میں ہوتا ہے لاہور جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں وریہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کھاتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کہتے ہیں کمار مشوہ ہمارنی پارٹی کے نئے کانگریس کے لیڈر بول رہے ہیں بلکل نہیں کانگریس تو ان ساری حرکتوں کی جڑ ہے یہ کانگریس کے ہی ککرم ہیں مولتے کانگریس نے اتنا تشتی کرن کیا مائنورٹیز کا اتنا تشتی کرن کیا مسلمانوں کا اتنا تشتی کرن کیا نہیں فائدہ لیا ساٹھ سال بھوگا اس دیش کو ایسے ایسے لوگوں نے بھوگا جو نوخری پانے لائک نہیں تھے آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی کے نام کے پیچھے سے گاندی اٹھا دو انہیں کلرک کی بھی نوخری دے گا کوئی انہیں چپراسی کی نوخری نہیں دے گا کوئی کوئی یوگیتہ ہی نہیں ہے وہ دیش کے سٹار بنے گوم رہے ہیں میں بھی ہارا ان سے آخر کار حالکہ ہارانے میں بھاج پا کا بڑا سیوگ تھا لاث مومنٹ کو انہیں بچانے کے لیے اپنی ایک راج سبا سدس سے کو بھیجا مو دی جنے نہیں بہت کیوں جاؤں گا میں نے تو کہا تھا ہاروں جیتو رہوں گا نہ میں ہارا نہ جیتا ہاری سمرتی رانی جیتے راہل گاندی تو وہ دونوں دیکھے میں کیوں جاؤں گا میں نے پہلی کہا تھا بھئی ہارا بھی دو گے تو آنگا اگر سیکنڈ ہوتا تو کانگریس تو ہے ہی لیکن دیکھئے کیا ہے ڈکیت کو سبحاوے ڈکیتی کرنا پولیس کا سبحاوے ڈکیتی کو بچانا لیکن اگر پولیس ڈکیتی کرے تو زیادہ بڑا گنگا ڈکیت نہیں ہے پولیس ہے اگر کانگریس دیش کی ڈاشٹی آسمیتہ کے ساتھ دیش کی سیماؤں کے ساتھ سمجھوتے کرتی ہے اگر بینٹ ہوتی ہے اپیزمنٹ کرتی ہے تشٹی کرن کرتی ہے تو کانگریس کا مول سبحاو ہے کانگریس انہی راجنیتک نیچتاؤں کے لیے بنی ہے وہ یہی پہنچ گئی ہے ستر کے بعد سے پر آپ جو کہتے ہو سویم او مرگندرتا بھارت ماتا کی جائے راشتروات بندے ماترام شیامہ پرساد مکھڑ جی ایک دھوز ایک نشان آپ کیے کر رہے ہو یہ کیا ہوا اسی لائن پہ چل رہے ہیں اس سے زیادہ بری لائن پہ چل رہے ہو چونکہ آپ سوڑھرمی نہیں ہو دریو دھن مرہ سیدھا سوڑھ گیا پانڈاو مرے پہلے نرک گئے کانگریسی سوڑھرمی ہیں وہ بھرشتہ چاری ہیں تو ہیں گوشت ہیں انتولے کے ٹائم سے ہیں وہ اگر بھائی باتی جا بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں ان کے ہیں ڈائنسٹری رول چلتا ہے پھلن کھلا ہے وہ سب کیا آپ کی ناکھ کٹ گئی بولے بہت اچھا سرجری نکرائیں گے ایسی رہیں گے کانگریس کے جیون کا سب سے برا دور لانے کے پیچھے آم آدمی پارٹی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے ساتھ سال سوئے ہوئے تھے یہ آپس میں گلبہیاں باڑھ کے گھوم رہے تھے چھوٹا کام موٹا کام بڑا یعنے آپ کو ششما سوراج کا سٹیٹمنٹ پکش پہ پکش میں رہتے ہیں تو چھوٹا کام موٹا کام ہوتا ہی ہے بڑا کام چھوٹا کام ہم پہلے لوگ تھے جنہوں نے کانگریس کے کوشاشن جس آندولن سے پیدا ہوئی بیچینی کو نریندر موڈی جی نے کیش کیا چونکہ ہم لوگ اتنے بڑے نہیں تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس اتنی ساری جنتہ نہیں تھی اتنا کارڈر نہیں تھا ہم لڑ سکتے تو ان کے پاس کارڈر تھا پرانا سنگ کا کارڈر تھا اور سب لوگ لگ گئے کام پر وہ جیتے کانگریس کے یوراج کو شونی بنانے میں پہلی بار شبد بھی میں نے ہی دیا ان کو شونی بنانے میں دلی میں کانگریس کو زیرو کرنے میں ہم آدمی پارٹی کا یگدان ہے ہمارے کانگریس سے ملنا ہے دوسرا کیا آپ کے درشکوں کو یہ سوچنا ہے کہ اس بار جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بیٹھے ہیں دو سو چوراسی ان میں سے بیاسی سانسد ایسے ہیں جو پچھلی بار کانگریس کے ساتھ تھے یہ کانگریس مقت بھارت ہو گیا بھئی جو رام کرپال یادو کل تک آپ کو منشتہ کا ہتھیارہ کہتے تھے پٹنا پہ بیٹھ کے وہ آپ کے منتری ہیں راو اندر جی سنگھ جو چناؤ سے ایک مہینہ پہلے آپ کو گالی دیتے تھے وہ آپ کے منتری ہیں ابھی جب بسندرہ راجی جی کے پتر کا مسئلہ آیا یا جب سوشما جی کا مسئلہ آیا یا ابھی جب باقی مسئلہ ارون جیٹلی کے آئے تو میں نے تو کہا بھاہج پائیوں سے کہ اپنے پروکتہ لے کے مت آؤ جگدانبی کا پال بغیرہ کو لیا انہوں نے انہوں نے جی آجی کیسے بچائی جاتے ہیں پچھلی بار انہوں نے جی آجی بچائے تھے اس بار بھائی آجی کو بچائے لیں گے جو کہ ان کو مطلب کے کتر کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں سب جس فیل سے آپ آئے ہیں یا جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں دیکھا بھی ہے ہم نے سنا بھی اور محسوس بھی کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ پالیٹکس ہوتی ہے بہت زیادہ مشاعروں کی دنیا میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے آپ کو انکمفرٹ فیل نہیں ہوا ہوگا سیاست میں آ کر کے لیکن پھر بھی سیاست میں آنے کے بعد کیا کچھ ایکسپیرینس رہا اور جو آپ کے فین پالوینگ تھی اس میں کیا اتار چڑھاؤ آپ کو دیکھنے کو ملا دو باتیں اس میں آئیں دیکھیں کہ ایک تو کیا ہے کہ جو ہندی پٹی نہیں تھی ہندی اردو پٹی نہیں تھی ساؤت ہے بنگال ہے یا وشو کے دوسرے جگہوں پر بسے ہوئے بھارتی ہیں جو آپ سے پرچیت نہیں تھے وہ آپ کے سوشل ایکٹیوزم کے قارن آپ سے پرچیت ہونے لگے تو فین بیس بڑھا آپ کا سویکارتہ بڑھی ہاں یہ ضرور ہے کہ جن پارٹیوں کے آپ خلاف ہیں جیسے میں اگر کانگریس کے ڈاؤل گانڈی کے خلاف اتنا بھولا یا میں ان کے ڈاماز صاحب کے خلاف سب سے پہلے میں میں جی آئی جی آئی جی بھولا ان کے خلاف میں نے ان کا فیس بک پہ ایجی ڈیلیٹ کروا دیا تھا ایک بار تو مہنگو مین والے پرکرن پر تو نشتر روپ سے کانگریس کا ہارڈ گور فین ہے وہ آپ سے ناراض ہوگا بھارتی جن پر گالیاں بھی پڑتی ہوں گی فیس بک پر گالیاں بھی پڑتی ہوں گی کئی لوگ ممکری بھی کرتے ہیں ہم ممکری کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن میں خوش رسیب لوگوں میں ہوں کہ مجھے گالی فیس بک پہ جو سبے لکھتا ہے اٹھ کے وہ جب نہانے جاتا ہے تو وہ اندر باتھروم میں جب شاور چلتا ہے تو کوئی دیوانہ کہتا ہے گاتا ہے وہ ہمیں نیسی گاتا ہے یا ہوتوں پر گنگا ہاتھوں میں ترنگا ہو گاتا ہے تو اس کی ناراضگی کشنک ہے میں اس کی ناراضگی کا برا نہیں مانتا اس میں اپنے ایک آئیڈیال بنا رکھا ہے اور اس آئیڈیال ہے یہ دیش ورشپ کا ہے یہ دیش پوجا کا ہے یہ لوگ اپنے اپنے آئیڈیال بنا لیتے ہیں میرا مسئلہ سید ہے میرا کوئی آئیڈیال نہیں ہے پولٹکس میں نہ ہاں میرا لیڈر ہے ارون کے اجریوال فرسٹ امانگ وان فرسٹ امانگ ایکوال میں منیش اور ارون ہم تینوں آندولن کے سب سے شروعاتی ساتھی ہیں تین ہی آخری بچے ہیں باقی سب باد میں آئے ہوئے ساتھی ہیں تو میرے وہ نیتا ہیں میرے سنیوجک ہیں میرے مکھے منتری ہیں لیکن میرے لیے میرا پہلا نیتا میرا دیش ہے میں نیشنلیسٹ آدمی ہوں یہ آؤٹڈیٹڈ کنسیپٹ ہو سکتی ہے نیشنلیسم پر میرے اندر ہے میرے لیے دیش پہلے ہے اس کی جو بھی بات ہوتی ہے میں پارٹی فورم کے اندر چونکہ مریادہ ہے باہر نہیں کہہ سکتا اندر کہتا ہوں کشمیر کا اندر میں نے سب سے پہلے بات کہی دی کہ پرشاند بوشنڈ جی میں آپ سے 200% ڈس اگری کرتا ہوں اور اگر آپ اس سیڈمنٹ کو واپس نہیں لیتے ہیں یا پارٹی اس کو انڈورس کرے گی تو میں نہیں اور طرح پارٹی اچھا وہ دونوں لوگ ان کا اپنے نام لیا ہے حالانکہ یوگندریادہو کا اپنے نام نہیں لیا ہے لیکن پرشاند جی اور یہ کافی سارے ایسے لوگ تھے جو مضبوط تھے لیڈرشپ تھی آپ کی اور پارٹی کے لیے اچھے لوگ تھے چلے گئے کیا لگا آپ کو نقصان کس کا ہے ان کا ہے پارٹی کا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھوشش میں آنے والے وقت میں کبھی ایسا ہوگا کہ ملیں گے بھوشش میں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو نقصان دونوں کا ہے اور نشید رکھ سے سنگٹھن کا جادہ ان کا کم ہے وہ تو انڈیویزول ہیں ان کا کیا نقصان فائدہ ہے تھوڑی بیزینیس کم ہوگی کئی اور ہوگی سنگٹھن کا نقصان ہے اگر آپ کے پاس پرشاند بھوشش جیسا بڑا وقیل نہیں ہے ہو نہیں میں نے تو پوری بھر پور کوشش کی اور میں تو اب بھی تیار ہوں کوشش کرنے کے لئے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں ہر خاندان کا ہر گھر کا ہر انسٹیٹوشن کا آپ کے چینل کا ایک نیونتم قائدہ ہے وہ فالو کرنا پڑے گا آپ نے ابھی یہ میرے سے بات چیز شروع کری تو آپ کے کیمری کی پوزیشن سیٹ کر دی نا آپ کے پروڈوسر نے اب میں چاہوں کہ میں نے بدل والوں کے نہیں اوپر سے شوٹ کرو تو آپ کہیں گے سب آپ رہنے دیجئے ہم تو ایسے ہی کریں گے اور میں کہوں نہیں میں ایسے ہی کروں گا تو آپ کہیں گے پھر آپ کا انٹیویویو نیونتم قائدہ ہوتا ہے ارون کے جریوال وشنو کے افتار نہیں ہے کہ ان میں 64 کی 64 کلائیں ہوں وہ سامنے منوشے ہیں ان میں کچھ بہترین اچھائیاں ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں انہی خامیوں کے ساتھ آپ کو اپنا سیوجک شویکار کرنا پڑے گا اگر نہیں ہے تو چناغ ہوتا ہے دین سال میں ابھی ہونے والا ہے دوبارہ آپ لڑیئے چناغ آپ افدست کر دیجئے خود بن جائیے میرا چھوٹا سا یہ کہنا ہے ملکل خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کماروشواس ہندی ساہیتے اور سیاست کا جانا پہچانا نام ہے بہت سارا گام یہ کر رہے ہیں بہت سارے سوال اور ہو گئے ان سے وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا اس تقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کماروشواس اگر ہم دو ازار پندرہ کی بات کر رہے ہیں تو ملک نے بھی سیاست کا اتار چلاؤ دیکھا اور آپ نے بھی اور خود آپ کے اوپر بھی کئی سارے جو ہے وہ ہم لے کیے گئے نیجی دور پر ہم لے کیے گئے بندان کرنے کی کوشش کی گئی ایسے وقت پر پارٹی اور پاری بارک لوگ اور دوست ان کا کیا روئیہ تھا کتنے مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا پتا چلا ہے ایسے موقع پر کون اپنا ہے ہاں پتا چلتا ہے دیکھئے کیا ہے میرے لئے سب سے جو خراب بخت تھا اور خراب دور تھا وہ چناب وناب ہارنا نہیں تھا میرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دروپیوں کی یہ کیا وہ نیچ تک جو سب سے بڑی سیڑھی ہوتی ہے ہمارے ویروہدھیوں نے جو کیا انہوں نے یہ کیا کہ ایک لڑکی کے ساتھ ہم کمیشی کی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں نہیں فوٹو کچھایا اس نے کہا تھا اب یہ فوٹو پر اسپشٹی کرنا دو اور انہوں نے اس کی خوب جو ان کے میڈیا چینلز تھے انہوں نے بنتمیجیاں کی بعد میں وہ خود ہی ہائی کورٹ میں کہنے لے کہ اس میں تتھے نہیں ملا ہم نے گلتی سا روپ لگا دیا مہیلہ آیوگ نے مان لیا وہ مہیلہ چلی بھی گئی جن مہیلہ نے وہ پرکرنٹ شروع کر آیا تھا لیکن اس سے ایک نقصان بھاجپا کا ہو گیا اس سے ایک نقصان میرے شتروں کا ہو گیا جو ورچوال ورڈ کے ہیں چاہے اس سے میری جو تھوڑی بہت بھی ہچ تھی ہچک تھی وہ کھل گئی اب وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے میرا کچھ نقصان گمی سکتے چونکہ میرے جیو میں جتنا پرکرنٹ کا نقصان وہ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کر لیا نوکری میں چھوڑ چکا کبھی سمبرن مشاعروں میں بھی جو ہونا تھا میرا ہو چکا لوگ پریتہ کو لے کے میں زیادہ چنتت ہوں نہیں مجھے پتا ہے کہ امرتہ کا پیمانہ آز تے ہونا نہیں ہے یہ دو سو سال بعد تے ہونا ہے کبھی تین سو چار سو سال بعد اس وشر میں سمرستہ آئی ایک جیسے لوگ آئے تو غالب کے دور میں پیدا ہونے والا نظیر غالب سے بڑا شاعر کہلائے گا ابھی تو ہندوستان اور پوری دنیا ظلف میں عشق میں خیالات میں الجن میں فلوسفی اور سائیکلوجی میں الجی ہوئی ہے لیکن تب پتا چلے گا کہ ایک ایسا شاعر بھی تھا جو مجلوم ککڑی بیچنے والے تک پر بھی نظم کہتا تھا آؤ دلوالو کھاؤ دلوالو نرم ککڑیاں بیچوں لیلہ کی انگلیاں بیچوں مجنوں کی پسلیاں بیچوں یا جو یہ سدھانت بھی کہتا تھا کہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ یا جو مسلمان ہوتا ہوا کرشن کے بچپن کی بات سناتا تھا کہ ایسا تک مانسوری کے بجائیہ کا لڑکپن آؤ سنائے تم کو کرنیہ کا لڑکپن وہ ان سے بڑا شاعر کہلائے گا تو میرا آقلا لوگا دو سو سال بات تو میں رہوں گا نہیں یہ بتائیے ایک الگ سا سوال ہے یہ کہ سیاست مانے کے بعد جیسے مشاعروں کا ذکر ہو رہا تھا تو کیا کچھ کمی آئی ہے جو ہے انیوٹیشن میں یا اسی تلوے ہیں سرکاری تو میں پہلے بھی نہیں پڑتا تھا سرکار کمفرٹیبل نہیں تھی میرے ساتھ کوئی سی بھی اپنی سرکار دلی میں ہے میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں جاتا ہوں پروگرام سننے کے لئے جاتا ہوں مکہ منتری کے ساتھ جانا ہوتا ہے یا گفٹی چیف منتر صاحب کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں سٹیج پہ بھی نہیں جاتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے جو بہار کے پروگرام تھے ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی جو کچھ اس وشیش علاقوں کے پروگرام تھے ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی جو ہمارے دکشن پنتھی ساتھی ہیں ان میں تو بڑی دہشت ہے کہ نہیں بلالیں گے تو پتہ نہیں کیا بول دے گا پتہ نہیں کیا کہہ دے گا چونکہ ہمارے ہیں مانا جاتا ہے کہ آپ کو کلا میں اگر رہنا ہے تو آپ سنستانوں کے ساتھ بنا کے رکھیں آپ 76 سال کے مہانائک ہو جائیے آپ پھٹی اڑیوں کی کریم بیچیے تیل بیچیے پر سچ مت بولیے دامینی کی عزت لٹے تو ٹپڑی مت کریے برشتہ چار میں دیش لڑ جائے ٹپڑی مت کریے دیش کا کوئلہ لڑ جائے بولیے مچ چپ رہیے آپ نے ویسا نہیں کیا آپ سیفائی میں بھی ٹھومکا لگائیے آپ احمد آباد میں بھی اپنا پتنگ بڑھائیے آپ دیش کے ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ پتہان کورٹ میں حملہ ہو گیا دو دن پہلے اور آپ لوگ فلم دیکھنے چلے گئے وزیر ہم دیکھنے چلے گئے تھے بھئی ویدو ویدو چوپڑا میرے پرسنل مطر ہیں جس لڑکے نے اس کی سکرپٹ لکھی ہے ابھیجاد جوشی وہ میرا اچھا دوست ہے انہوں نے کہا کہ ہم فلم منائی آئیے ہم دیکھنے چلے گئے ہم کوئی سماجوادی تو ہے نہیں کہ دو کروڑ کا پنڈال بنا کر اس میں دیش کے سارے بڑے شاعروں اور کمیوں کو بلا کے ان سے ستوٹی کروائیں کہ آپ ہی سب سے بڑے ہو اور آپ لوہیا کے بعد آپ ہی آئے ہو کہ ہمارے بس کی اینی نہ ہم گئے نہ جائیں گے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو دلی سرکار چل رہی ہے پردے کے پیچھے سے کمار ویشواسی چلا رہے ہیں کون کون سی وہ باتیں ہیں جہاں پر من موٹا ہو جاتا ہے یا جہاں پر لگتا ہے کہ نئی ویچار میں نہیں ملتے دونوں کے آپ کے رجوم کیجیوال سب کے یا پھر کون کون سی وہ بات ہے کون کون سی پوائنٹ سے جہاں پر سہمتی بن جاتی ہے بہت سارے ویچار ہیں عربین کے ساتھ میرے ویچاروں میں نہ ملنے میں بہت سارے ویچار ہیں لیکن وہ سب کی بات سنتے ہیں میری نہیں سب کی بات سنتے ہیں سب ساتھیوں کی سنتے ہیں اور سرکار میں بلکل یہ غلط بات ہے میری سرکار میں کوئی ہستک شیپ نہیں ہے میں نے کوئی پد نہیں لیا سرکار میں میں کسی طرح کے سمویدھانی کے اس طرح کے سرکاری پد پر نہیں ہوں ہاں جو نیتی ہونی چاہیے وہ میں پہنچا دیتا ہوں اور کارکرتاؤں کی استیتی ہے چونکہ اروین مکہ منتری ہیں منیش ڈیپٹی چیپ نیسٹر ہیں بہت بہت جیست ہیں بہت ان کے پاس کام ہے منیش کے پاس پوری سرکار کا سارا کام ہوتا ہے اور اروین منیٹر کرتے ہیں تو کئی بار کارکرتاؤں سے ان کا ملاقات اتنی نہیں ہو پاتی اور کارکرتاؤں کو لگتا ہے کہ شاہین باگ کی جھگیوں کے اندولر میں ہم جس آدمی کے کندے سے کندھا ملا کے دوڑ رہے تھے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا وہ سامنے سے گزر گیا کار میں تو ان کے من میں ایک شکایت تھوڑی سی ہوتی ہے یا ان کے من میں اچھا ہوتی ہے تو میں ان سے مل لیتا ہوں میں نے خود کو دلی الیکشن کے بعد کمپلیٹلی کھول دیا ہے پارٹی کے لیے کہ بھی کوئی بھی آئے کوئی ملے اس کے علاوہ بھی جن کی پرسنل سمسیہیں ہیں سرکار سے جیسے سواست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کار کرتا ہے بہت سارے لوگ آپ مل کر کے چلے تھے اور اس ملک کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کی تھی اور اس میں بہت ساری کامیابی بھی آپ کو ملی آج کے وقت میں کیا لگتا ہے جو انہ ہیں وہ ایک الگ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور چیزوں کے اوپر باری کی نظر بھی رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر وقت وقت پر خط بھی لکھتے رہے ہیں کئی بار آپ کو لکھتے ہیں کئی بار جو ہے پرائی میسٹر کو لکھتے ہیں لیکن آپ کے اوپر جو ہے یعنی امادی پارٹی کے اوپر اربین کیجریبال صاحب کے اوپر زیادہ حق ہے ان کا تو کیا آج بھی ان کی باتوں کے اوپر اسی طریقے سے غور و فکر کیا جاتا ہے یا پھر جو ہے ان کے خط آتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیکھ دیا دیکھ گیا پردھان منتری جی نے ان کی پارٹی نے انہ کے پاس دو لوگ بھیجے تھے دو لوگ ایک طریقے سے پلیس کیے تھے ایک شریف ویکے سنگھ جی اور ایک کرن بھیجی جنہوں نے اس آندولان کو تڑوانے میں اہم بھومی کا نبھائی اس ٹیم کو ختم کرانے میں جو کور کمیٹیوہ کرتی تھی انہوں نے پوری جی جان لگائی دونوں کو اس کا پروسکار دینے کی موڈی جی نے کوشش کی موڈی جی اچھے آدمی ہے ویکے سنگھ جی جو کہتے رہے میں ساما جی کارے کرتا ہوں اور میرا کو مسئلہ نہیں ہے وہ چناؤ سے چالیس دن پہلے بھاجپا میں آئے اور آج منتری بنے ہوئے ہیں کرن بھیجی جی نے ایک اصفل پریاس کیا کہ وہ دلی کے چیپ نیسٹر بن جائے بین ہی گئی تھی وہ تو کہتے تھے میں صدن میں بحث کروں گی ہم لوگوں نے تھوڑا جنتہ کو سمجھایا جنتہ کو سمجھ میں آگے پھر اس کے بعد آج تک موڈی جی نے انہ کے کسی پتر کا جباب نہیں دیا ہمارا آج بھی ستھیتی ہے کہ جب ہم نے لوگپال بنایا اور اس لوگپال پر کوئی سوال اٹھے تو ہم نے ایکریڈیشن پہلا انہ ہزارے سے لیا ہمارے لئے کوئی مہترپون نہیں تھا وہ کسٹوڈین تھے لوگپال کے میں گیا ان کے پاس میں نے انہ کو ڈرافٹ دکھایا چرچہ کی انہ نے کہا اس میں تین چیزوں کی کمی ہے یہ آپ ضرور ڈال لیجئے ہم نے وہ تینوں چیزیں خود منیش ششوہدیا ڈپٹی چیف نیسٹر نے وہ پرستاب رکھے بدھائک رکھے پاس ہوئے اور نیا لوگپال پاس کر کے سینٹر کو بھیج دیا اب ہماری ہاتھ جوڑ کر سینٹر سے اور موڈی جی سے بنتی ہے کہ آپ اپنی سرکار میں بشتہ چاہ نہیں روگنا چاہتے کوئی دکت نہیں آپ نے انہ ہزارے کا ایک کمجور لوگپال بنا کے اسے آج تک لاغو نہیں کرایا آج تک لوگپال کی نیوکتی نہیں کریا کوئی دکت نہیں آپ ہمارا والا مہر لگا کے بھیج دی رہے چونکہ آپ کی مہر چاہیے ہم ایک مہینے کے اندر اندر نیوکتیاں کر لیں گے ہمیں تو کرنے دیجئے صفائی اے سی بی پہ آپ کبجہ کرا لیتے ہو سب پہ تو اب لوگ پالی دے دیجئے آپ دیش دیکھے گا کہ وہ سچوچ میں چاہتے ہیں برشتہ چاند روڑوان ہے نہیں چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ دو سو سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے اس وقت آپ نہیں ہوں گے لیکن کمار وشراس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے چونکہ اگر ہم ساہیتے کی بات کریں مشاعرے کی بات کریں شاعری کی بات کریں کبھی سمیلوں کی بات کریں کبھی کے طور پر آپ کا بلا نام ہے ساہیتے کار کے طور پر بلا نام ہے لوگ جانتے ہیں اور اب تو سیاست نا کے طور پر بھی جان چکے ہیں سیاست میں کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کچھ ذہن میں کچھ بنایا ہے کوئی مقام نہیں ہے بلکل بھی کسی طرح کا کوئی مقام نہیں ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ اگر راجنیتی میں آپ آئے ہیں تو راجنیتی میں جو جو اس کے افسر ملتے ہوں اپنی بات کہنے کے وہ سب پوڈیم اور پورٹلز آپ کو جانے چاہیے مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ امرٹی چلے جائیے میں امرٹی چلا گیا مجھے پارٹی نے کہا آپ دلی میں پرچار کریے میں دلی میں پرچار کر رہا ہوں مجھے پارٹی کہے گی آپ اتران چل جائیے چناب کے لیے آپ پنجاب جائیے میں وہاں چلا جاؤں گا مجھے پارٹی کہے گی کہ اس جگہ پر بیٹھ جائیے اس پدھ پر میں اس پدھ پر بیٹھ جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے پنجاب جا رہے ہیں پنجاب تو ساری پارٹی جا رہی ہے ون بھی جا رہے ہیں میں بھی نشی طوب سے جاؤں گا اور بھی پردیشوں میں اب اتران چل گیا تھا میں اتران چل میں بڑا زبردست کریز ہے لوگوں کے مند میں بہت اتران چل میں عدبھت کرانتی کا ماحول ہے وہاں بھی میں نے دو کارکرتہ سمیلن کیا اور ساری لوگ سبھا سیٹوں پر میں سمیلن میں پانچ کروں گا پھر جا کے جلوں پر کروں گا تو مجھے لگتا ہے یعنی دائرہ بڑھا رہے ہیں آمادھی پارٹی کا ہاں مجھے لگتا ہے پورا فوکس دلی کے اوپر تھا بھائی پہلے حکومت جو ہے وہ دلی کے اوپر اچھے سے کر لیں دلی چل لیں گے لیکن پنجاب میں لوگ اچھے ہیں اپنے آپ لڑ رہے ہیں بھگوانت مان ہے تمام لوگ ہیں وہاں ہمارے پھلکا صاحب ہیں چھوٹے پڑ صاحب ہیں سپال کھیڑا نئے آئے ہیں سب لوگ وہاں ہیں وہاں کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے پچھلے پانچ سال میں آندولن میں اور راجنیتی میں رہتے ہوئے میں بہت بولنے والا آدمی ہوں واجک پرمپرہ کا آدمی ہوں رات پر بولنے کا بھیاغ تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک بھی واقع ایسا نہیں بولا کہ کوئی ویواد میرے کہی ہوئی بات پر ہو میرے خلاف اگر کچھ ہوا تو وہ دو ہزار دو دو ہزار تین انیس سو ستانوے کے مشاعرے کا وسمیلنگ کی چالیس سیکنڈ کی کلپ پر ہوا کہ کوئی چٹکولا کٹ دیا گیا ریفرینس ہے لگر دیکھو کمار شاہز کیا کہہ رہا ہے لیکن میں نے بیچ میں ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ میری پارٹی کو میرے سنگٹھن کو جو آندولن چل رہا تھا اس کو انہ آزارے کو کسی کو یہ کہنا پڑے گیا اور کیا کہہ دیا تو میری ابھی کوشش رہتی ہے میرا میں مول لپ سے کبھی ہوں ساہت تکار ہوں میرا مند تو یہی ہے کہ کویتہ ہی لکھوں کچھ اور اچھی کبھیتہ ہی لکھ جاؤں کچھ اچھا گیت لکھ جاؤں دو فلم ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بناوں میری کہانیوں پر کچھ ساتھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں گانے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل شو میوزیکل کر دی ہیں جو میرا سولو شو ہوتا ہے کبھی سمیلن جو کعوی پارٹ ہوتا ہے اس کو میوزیک کے ساتھ کر دیا ہے اس میں ایک زفر صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ میں میوزیک کے ساتھ آج کل پرفارم کرتا ہوں تھوڑا ایز رہتا ہے لوگ زیادہ جڑتے ہیں لڑکے زیادہ جڑتے ہیں ناچنا ان کا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو نئے نئے پریوک کر رہا ہوں اسی کے طور پر میں یاد رکھا جانا چاہتا ہوں اور وہی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر یکدھر میں راجنیتی آگئی ہے تو کرنی پڑے گی سر ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ اور بہت ساری دعایں آپ کی آپ کو بھی مستقبیل کے لیے اور آگے آپ بڑھیں گے اور آخر میں اگر کچھ ناظرین کو ہمارے درشن کو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ لوہے کو بھی ہتیار بنانے والے اپنے آنسو کو بھی انگار بنانے والے ہم کو بیکار سمجھتے ہیں سیاہ صدہ مگر آپ کو اور ہم کو ہم کو بیکار سمجھتے ہیں سیاہ صدہ مگر ہم ہیں اس ملک کی سرکار بنانے والے اس دیش میں آپ کا حصہ ہے اسے جڑ کے رہیے اور تفرقہ رکھئے مت بھید رکھئے من بھید مت رکھئے سر ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کماروشواس دل کی بات دل سے کرتے ہیں دماغ کا استعمال جو ہے کہیں اور کرتے ہیں یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے بہت بہت شکریہ آدھا دیوراز دینیش بھوانی دادا ان کو پڑھ کے آیا تھا تو میں کیٹس پڑھتا تھا میں غالے پڑھ رہا تھا داغ مومن حافظ سب پڑھ رہا تھا تو وہ چٹکولہ سنا رہے تھے چٹکولہ نوہ کبیتہ سنا رہے تھے تاتکالک تا پہ چند پڑھ رہے تھے کہ چند شکر جی نے سرکار بنا لی بھی پیسنگ کی گر گئی اور دوڑے گوڑا نے یہ کر لیا تو اس پہ تالی زیادہ بجھ رہی تھی زیادہ وہ اس کو اپلب دی اور سفلتا سمجھ کے کہ انہوں نے مجھے تھوڑی سی کنٹھا دی نشتر روپ سے میں ان کا آبھاری کچھ وقت کے لیے ہاں کچھ وقت کے لیے انہوں نے ویروت بھی کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کول آحل میں کون گیت سنتا ہے یا گیت کون سنے گا کیونکہ میں بالکل شالین میرے سر سے پرانے گر ویڈیو کبھی ملنے ہیں لوگوں کو یا آڈیو ملنے ہیں تو ان میں بہت ایک شالین سا لڑکا جو چار پنگدیاں پرستط کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے آشی ملنے ہیں پر لڑکے تو آپ یہ آج بھی لپتے باہت تو اس سمیہ جو میں نے پڑھا تو اس کو جو زیادہ توزو نہیں ملی نہ پیسہ زیادہ ملا نہ پاپولارٹی زیادہ ملی کیونکہ منچ پر ان لوگوں کا قبضہ تھا جو تھا کے پیدا کر رہے تھے جو چھٹکولے سنا رہے تھے جو سامبردائک باتیں کر رہے تھے جو دویرتی باتیں کر رہے تھے ادھکانش تھے بہت اچھے لوگ بھی تھے لیکن اچھے لوگ ٹھٹکے ہوئے تھے جیسے کمر بیچین سوم تھاکور مہیشور تیواری کشن سروچ یہ سب ٹھٹکے ہوئے سور تھے اسے نیپتھے کے سور تھے جو کتھے کا سور تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو اس طرح ایک جنے سنا رہے تھے تو مجھے اس چھتم کو توڑنے کے لیے اور اس مکھے بھومکہ میں آنے کے لیے مجھے کچھ ایسے گرہت ہتھیار اٹھانے پڑے جو دھرم یدھ میں آوشک ہوتے ہیں جیسے میں نے چھٹکلا نہیں سنایا پر میں نے تاتکالکتہ کے حساب سے لافٹر پیدا کیا تھا کا پیدا کیا اپستیت لوگوں کے نام سے چینے پیدا کی وہاں کی اس تھانیتہ پر میں بولا جیسے اگر میں دوسا گیا تو دوسا پر بولا اگر میں برہانپور گیا تو برہانپور میں بولا اگر میں مہو گیا تو میں بیڑھ کر پہلے تیاری کر کے جاتے تھے تیاری کیا تھوڑا بھیاس تھا پڑھنا لگنا ٹھیک تھا بچپن سے بارویں سے ہی مائی ڈیز وید نہرو ایمو متھائی کی پڑھی اور چھاگلا کی روزن دسمبر پڑھی اور انٹولڈ سٹوری پڑھی بی ایم کال کی گھر میں پڑھنے کے لیے بہت ماہول تھا کتاب آتی تھی تو سارے پروفیسرز میں بڑھتی تھی ایک انٹولڈ سٹوری آئی ہے یہ چائنا وار پہ اچھی کتاب ہے تو پیتا جی نے پڑھ لی وہ سو گئے میں نے پڑھنے شروع کر دی تو اس نے اندر گیا معاملہ ایک نئی شروعات آپ نے کی کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن شروعات ضرور نہیں تھی اور بہت ہی امدہ شروعات تھی کہ بھئی اگر کبھی سم ملن ہو رہے ہو تو وہاں پر اردو شاعروں کو بلائیے اور اگر مشاعرے ہو رہے ہو تو وہاں پر ہندی کبھیوں کو بلائیے تو یہ ایک انوکھا ملن ہو رہا تھا اس وقت اور یہ شروعات جو ہے اس وقت آپ نے کہی تھی لیکن اب کچھ اور نئے پریوگ آپ اس میں کر رہے ہیں وہ اس شروعات کو کرنے کا خیال کیسے آیا نہیں اس کے دو تین ریزن تھے اس کا ویروت بہت ہوا اس کا بہت ہی ویروت ہوا جب میں نے ایک 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 ملن انڈسٹری کو سنستان کو گمبھیرتا سے لیا بچک پرمپرہ کے شوز کو تو عدکانش تھے جو بڑے نام تھے انہوں نے میرا بائیکارٹ کر دیا چوبیس قویوں نے لکھ کے ایک نوٹس تیار کیا کہ اگر کماروشواس آئیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے یہ دوہزار دو کی بات ہے میں نے کوئی خاص ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا میں نے کوئی ابشبد نہیں بولا میں منچہ ادا کرنے کی کوشش دونوں جماعت کے لوگ کر رہے تھے مطلب نبیہ کے درشک میں جب میں منچوں پر آیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہندی کے قویس امیلان رات بھر میں مندر بنا دیتے تھے اور اردو کے جو مشاعرے تھے وہ جو ڈھانچے کے توڑنے کا بدلہ لے لیتے تھے ادھر تو وہ کہتے تھے مسلمانوں نے غبرہ ہو خدا کی شان باقی ہے اور ادھر وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں سے مجلوں سے ابھی جو شیوازی کا رکت باقی ہے تو یہ دونوں بڑا بھیش ایسے سمیہ میں آپ ایسی بات لے کے آئے ہیں جو ہندو تو پھر ایک دیوانہ آتا ہے نا ایک بات کرتا ہے دیوانہ آ کرتے ہاں جو یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ اردو بز میں اور میں تو ہندی ماں کا جایا ہوں زبان ملک کی بہنیں میں یہ پیغام لائیا ہوں مجھے دگنی محبت سے سنو اردو زبان والوں میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں میں گھر موسی کے آیا ہوں تو بڑا مشکل کام تھا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام سوچتے ہیں تو اوپر والا سویں بدت کرتا ہے اس میں ویروت سب سے زیادہ ہوا مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ایک چیز ہے میں ویروت کے اوپر ضرور ہوں گا جب کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو کچھ آئیڈیل بھی اس کے ہوتے ہیں کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو بننا کیا ہے لیکن جو آپ کے دوست تھے ایک وقت ایسا آیا ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے کبھی سمیلونوں کی بات کر لیں مشاہروں کی بات کر لیں تو آپ کو بھی کہیں نہ کہ اس وقت لگا ہوگا کہ یہ لوگ تو آگے بہے جا رہے ہیں میں کہاں رہ گیا ہوں پیچھے نہیں دراصل میں شد گیت پڑھتا تھا باسوری چلیا ہو ہوت کا نمانترن ہے اور شدی چلیا ہو چوٹ کا نمانترن ہے کنچنی کسوٹھی کو خوٹ کا نمانترن ہے چونکہ میں آیا تھا دھرمیر بھارتی کی گیت پرمپرا سے میں آیا تھا راموطار تیاگی پہلا پڑھائی لکھائی میں چل گیا جو کہ جہاں سے آئے تھے وہاں آرثی کا سرکشہ سب سے بڑا وشہ تھا کہ نوکری ملنی چاہیے راجستان کی پبلیس سرویس کمیشن میں میں نائنٹی فائی میں سیلیکٹ ہوا نائنٹی تری میں جب میں نے نیٹ کر لیا تھا اس کے بعد بھی میں دو سال راجستان میں ہی تھا بہت چوٹی سی جگہ ہے پیلی بنگا شریگنگانے گرزیلے میں وہاں کے پی جی کالج میں میرے اپنڈمنٹ ہوا پھر پبلیس سرویس کمیشن سے اپنڈمنٹ ہوا پھر دوہزار دس میں یہاں آگیا باپس آگیا خاززباد آگیا یہاں بھی پی ایسی کلیر کیا تو پہلا تو روٹی جو ہوتی ہے سب سے پہلا کام کیا پروفیسر ہو گیا لیکن بیگراؤنڈ آپ کا اچھا تھا سب گھر میں پڑے لکھے لوگ تھے ہاں لیکن وہ پرخائصر میرے والے صاحب پروفیسر ہیں لیکن ان کا بڑی ناراضگی تھی شائری سے وہ ویسے بھی جو ہندی میں تھے وہ آلوچنا کے ویکتی ہیں اور وہ سنسکرط پرمپرا کے ویکتی ہیں اردو سے تو ان کا بڑا عجیب سارشتہ تھا ان کے جو سب سے عجیز دوست تھے وہ ایک مسلمان تھے عجی جو لکھ چچا اللہ انہا جنت دے اب نہیں ہے اور میرا سب سے جو اچھا دوست تھے جو دو دوست تو ان میں ایک مسلمان تھا تو ہمارا خوم آنا جانا باتچی سب تھی اسلامی ٹیڈیشن پرمپراہیں سب پتا تھی لیکن وہ ہندی کے کعوش شاستر پر بڑے مدتے پتا جی تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اردو میں بھی کوئی ڈھنکا کام ہو رہا ہوگا تو اس لیے ان کو اس سے تو بڑا اور ہم اس وقت میں 1980 کے درشق میں اور 1990 کے درشق میں ہماری کریٹیوٹی نے پروان لینا شروع کیا جب ہندو اور مسلمان کے بیچ ایک بڑی راجمتی کھائی پہتا ہے آدھا میں ہوں خوشید ربانی آپ سب ہی کا استقبال کرتا ہوں خاص ملاقات میں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہندی ساہیتے اور اردو شائری کے ساتھ ساتھ سیاست کا بڑا نام ڈاکٹر کماروشواس سر استقبالیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جس میں نے کہا کی بہت سارے میدانات ہیں جن سے آپ جوڑے ہوئے ہیں ہندی ساہیتے کوئی سمیلن اردو شائری لیکن اب سیاست میں بھی بڑا نام ہو گئے ہیں بہت بڑا کام کرنا پڑا ہوگا یہاں تک پہنچنے کے لئے بہت ساری جدو جہد کرنی پڑی ہوگی اور سفر جو ہے آپ نے شروعات کی تھی راجستان سے شزا خابر صاحب کا ایک شیر ہے کہاں سے ابتتہ کیجئے بڑی مشکل ہے درویشو کہاں سے ابتتہ کیجئے بڑی مشکل ہے درویشو کہانی زندگی کی اور مجمارات بھرکا ہے تو آدھا گھنٹے کا شو ہے لیکن بہت ہی سادھا ہمبل بیگراؤنڈ سے میں ہوں اور میں جب ہندی میں آیا تھا کبھی سمیلن کی واجک پرمپرہ میں آیا تھا یا اردو کے مشہارم آیا تھا اس وقت اس پر گری ہیئر ڈومیننس تھا انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ جو سفید بال والے لوگ ہیں پکے بال والے لوگ ہیں پچھپن ساٹھ والے وہی اس کے نازم تھے وہی اس کے کنوینر تھے وہی اس کے شورا تھے وہی اس کے سامین تھے سب وہی تھے وہی کبھی تھے وہی سننے والے شوتا تھے تو اس میں نئی فصل کیسے آئے نئی پود کیسے آئے نئے سننے والے کیسے آئے وہ بلکل کٹے ہوئے تھے سن دوہزار تک تو پہلا دس سال ایک دشک تو زندگی کا اس میں چلا گیا